ہیلو فرینڈز بیلکم تو مائی چینل آج ہم آپ کو کرا رہے ہیں ان وی ایس تی جی ٹی این پی جی ٹی تی سریج ٹین یہاں پر جتنے بھی کوشن ہم کرا رہے ہیں وہ سبھی کوشن امپورٹینٹ کوشن ہے اور تی جی ٹی پی جی ٹی میں آ سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی روکیش کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم بیجٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ جو ری رنگ کا بٹن ہے اسے دبا کر ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے براروی ایک ویل کا آئیکن بھی ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے ویڈیو کے انت میں اگر آپ کو ہمارے دوارہ بنائے کے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور اپنے فرینڈ کو سیئر کرنا بالکل مت بھولیے یہاں آپ سے ایک اور ریکیسٹ ہے کہ جو سٹوڈینٹس کنڈیڈیٹ ٹی جی ٹی پ جب ہم بیٹھ رہے ہیں وہ میرے ویڈیو نمبر اتنے پر جتنے بھی کوشن آپ کو یاد رہ جائیں دو چار ایک کم سے کم ایک کوشن جرور اس نمبر پر ڈال دیں جس سے میں ان کوشن کا جو انیلیسس آپ کو دے سکوں تو چلی کرتے ہیں آج کی ٹیسٹ سیریز سٹارٹ تو سب سے پہلا کوشن آپ کی سکرین پہ ہے کوشن ہے دا ریلیشن آر ڈیفائنڈ وائی یہ ہے تو اس پہ بتانا کہ اس میں کون سا ریلیشن یہ ہے دوسرا کوشن ہے پہلے پہلے کا ہم سولیسن د دوسرا ہے the number of reflexive relation on the set containing four element اگر کسی سیٹ میں four element ہے تو اس میں reflexive relation میں کتنے element ہوں گے کوشن نمبر تری ہے if n a intersection v is equal to four n c intersection d c intersection d is equal to three then n a intersection c intersection v cross d is equal to تو ان تینوں کے آنسر آپ جلدی سے بتائیے میں ان کا solution آپ کو دیتا ہوں یہ یہ رہا کوشن نمبر first کا آنسر تو دیکھیں پہلا کوشن کیا تھا کوشن تھا اس میں r ایک بار اور دیکھ لیجئے پہلا کوشن تھا relation r یہ ہے تو اس میں مدھوں گا symmetric transitive reflexive none of the above تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دیکھیں یہاں سے سب سے پہلے ہم نے نکالا یہ لکھے سب سے پہلے ہم نے نکالا reflexive reflexive میں کیا ہے سب کی self image ہونی چاہیے یعنی swams کی image ہونی چاہیے تو یہاں پہ دو دو کی بھی نہیں ہے تین تین بھی element تو اس کے اندر ایک دو تین چار ہے لیکن دو تین چار کی self image نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے نا تو reflexive ہے اور نہ ہی symmetric ہے اب دیکھیں ہاں reflexive کے لیے reflexive کے لیے لیے self image ہونے چاہیے اور symmetric کے لیے اگر تین کمہ چار ہے تو چار کمہ تین بھی ہونا چاہیے تھا اب بات کرتے ہیں transitive transitive میں دیکھیں ون کمہ تین ہے تین کمہ چار ہے تو ون کمہ تری ہونا چاہیے ون کمہ فور اس کے اندر ہونا چاہیے لیکن ون کمہ فور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہیں بھی نہیں ہے تو اس کا علاہ یہ transitive بھی نہیں ہے تو اس کا جو right option ہو گیا none of the above یعنی کہ اس کا جو right option ہوا یہ علاہ none of the above یعنی کہ اس کا جو d اس کا right answer ہو گیا کیونکہ ان تینوں میں سے کوئی سی بھی نہیں ہے اب اس کے بعد یہ کریں کہ number اور reflexive relation ہوتے ہیں two کی power n square minus two کی power n square minus یہ دیکھیں یہ ہے n square minus n n کے اسطانے میں چار ہے تو یہاں پر two کی power بارا ہے یعنی right option ہو گیا c اس کا right option ہو گیا اب اس کے بعد دیکھتے ہیں n intersection دے رکھا ہے یہ دے رکھا ہے اور یہ یہ ہمیں نکالنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے یہ formula ہے n intersection b is equal to 4 n intersection d is equal to 3 تو ان کا جو ہے n a cross c intersection b cross d براؤر ہوتا ہے n a cross c cross n b cross d تو ان کی values ہمیں دے رکھی ہیں چار تین ہمیں آپس میں multiply کر لی تو answer آگیا چار تھی ہے بارا دیکھیں جو intersection یہاں پہ لگا ہے یہاں پہ intersection n a cross یہ چیز اسی کے equal ہوگی تو یہ ٹویلس کا answer ہوگی چاہیے دیکھتے ہیں next question next question آپ کی اسکرین پہ یہ رہا set of natural number is not closed تو اب اس میں بتانا ہے کہ set of natural number close نہیں ہوتا کس کے لیے subtraction کے لیے addition کے لیے for multiplication کے لیے for squaring کے لیے جلدی سے اس کا answer بتائیے آپ ویڈیو پوچھ کر کے اس کے answer کو دے سکتے ہیں تو لیجئے ہمیں اس کا answer یہ رہا دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ جو ہے اس کا جو right option ہے وہ a ہے n natural number میں یہ ہوتے ہیں اب اس میں دیکھیں کیا ہوتا close کا مطلب یہ ہے کہ اگر a minus b اس کے اندر blong کر رہا ہے تو b minus a b اس کے اندر blong کرنا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں a minus b ہم کر رہے ہیں تو minus کا number آ رہا ہے یعنی تین میں سے چار گھٹا رہے ہیں تو یعنی یہ answer کرنے پر answer کرنے پر جو minus chain یہاں پر آ رہا ہے جبکہ answer کرنے پر اگر یہی natural number آ جاتا تو ہم اسے کہتے کہ یہ جو ہے closed ہے تو close تب ہوتا جب دو number کے بیچ میں ہم operation لگائیں اور operation لگا کے ہی natural number آ جائے تو یہاں پہ دیکھیں natural number دیکھیں addition کرتے ہیں جب ہم دو natural number کا addition کریں گے تو natural number ہی آئے گا اس کا مطلب یہ بلکل صحیح ہے دو natural number کی multiply کریں گے تو بھی جیسے مالی addition سے مطلب ہے one plus one کرا اور two آیا تو یہ بھی natural number آیا اس طرح دو number کی ہم multiply کر رہے ہیں تو وہ بھی natural number ہی آتا یہ بھی صحیح ہے اگر ہم کسی natural number کا square کرتے ہیں تو اس کا کرنے کے بعد جو نئے number آتا وہ بھی natural number آتا لیکن جب ہم subtract کرتے ہیں تو سبھی number subtract کرنے پر natural نہیں آتے جیسے چار میں سے تین کر رہے ہیں تو تو natural ہے لیکن تین میں سے جب چار کر رہے ہیں تو natural number نہیں آرہا اس کا مطلب جو subtraction ہے وہ closed نہیں ہے چلی دیکھتے ہیں next question next question آپ کی اسکرین پر یہ رہا the rank of the matrix تو اس matrix کی rank ہمیں بتانی ہے کیا ہوگی اس rank matrix تو rank دیکھیں کیا ہے اس کی اگر ہم determine نکالے وہ non zero ہو تو وہ اس کی rank جتنا order ہوتا وہ اس کی rank کہلاتی ہے ایک یہ ہے کوششی میں question a three cross three matrix whose rank is two and b is three cross three matrix whose rank is three then the rank of a b تو multiply میں جو ہے a b اس کی rank کیا ہوگی تیسا question یہ ہے یہ درخات then adjoint a is equal to تو کیا ہوگا تو اس میں ایک دو تین تینوں کے آنسر چلیئے ہم دیکھ لیتے ہیں چلیئے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک request ہو رہے ہیں یہ ہمارا family channel ہے memory dance and vlogs اس میں آپ کے family میں جو ابھی vlogs دیکھتے ہیں یا dance کے sokin آپ کی family میں بچے تو آپ اس channel کو ضرور بتائیں اور ان کو subscribe کرائیں اور اگر آپ کو یہ channel پر ساند آئے تو subscribe like اور share ضرور کریں چلیئے دیکھتے ہیں اب ان کا solutions دیکھیں جو سب سے پہلا question تھا اس میں ہمیں rank نکالنی تو rank کیا ہوتی ہے دیکھیں جاگر ہم اس کی determine نکالیں گے تو یہاں سے براوڑا ہے تو اس کا rank 3 تو ہو نہیں سکتی اس کے بعد جب اسے 2x2 میں convert کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ نکالنے سات اور دوتی اچھا ہے یعنی کہ جب 2x2 کا convert ہوگا تو وہ non-0 آرہا تو اس کا rank جو ہوگئی اس کی 2 ہوگئی تو right answer ہوگیا اس کا rank 2 یعنی b اس کا right answer ہو جائے گا right answer اس کا کیا ہوا b یعنی rank 2 ہوگئی اب اسی میں تیسا question ہے 3x3 matrix whose rank is 2 b is 3x3 matrix rank 3 تو آپ کو بتا جیں جب دو الالگ matrix کے rank دے رکھی ہو اور ان کی multiply کی rank پوچھی ہو تو دونوں میں جو کم والی rank ہوتی وہ multiply کی rank ہوتی ہے اس کا right answer ہو جائے گا اب یہاں پہ joint a formula موڈ اے کی power and minus 1 تو کہنے کا مطلب اس کی determine نکالنی پڑے گی اور یہاں پہ value رکھ کے answer نکل جائے گا تو یہاں پہ دیکھئے اس کا solution میں آپ کو دکھا دیں تو یہاں پہ دیکھئے پہ اے determine value نکالی 2i اور یہاں پہ formula میں fit کر دی minus 2 mode کی اندر ہے تو plus ہو جائے گا یہ 4 اس کا right answer آ جائے گا right answer ہو گیا 4 to right answer is 4 is right answer ہو گیا آپ دیکھیں next question next question آپ کی screen پہ یہ رہا اب دیکھیں question ہے the function یہ continuous at x equal to but not different at x equal to minus 2 but to to differential everywhere except x is equal to plus minus 2 تو آپ کو بتا دیں یہ modulus function ہے جو modulus function ہوتا ہے یہ جو point ہوتا اس کے اندر اس کو ہم جو solve کریں گے تو point آئے 2 آرہ دوسرا جو point آئے گا وہ minus 2 آرہ تو یہاں پر جو ہے سار corner بنے گا آرہ یہاں پر ملٹیپل ٹینجن ڈرہ ہو سکتی ہے اس لئے اس point پر ملٹیپل ٹینجن ڈرہ ہونے کی وجہ سے یہ نوڈ ڈیفرینس لے گا تو اس کا جو آئیٹ آنسر ہو گا دوسرا دوسرا رہا تو دیکھیں نوڈ ڈیفرینس everywhere accept x equal to plus minus to ڈیس کا آئیٹ آنسر ہو گیا اور اس کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے تو پر ڈی ایکس رکھ دیتے ٹھیک تو 1 plus x ہو گیا لو x x کے لیمیٹ آئیں گے بند لوگ to is right answer یعنی c is right answer ہو گیا c یعنی کہ 1 upon 3 is right answer ہو گیا ٹھیک ہے sorry لوگ 2 لوگ 2 اس کا کیا رائٹ answer ہو گیا ٹھیک دیکھتے نیکس کوشن نیکس کوشن آپ کی سکیم دیکھیں یہ بھی بلکل سیم بیسا کوشن ہے جیسا ابھی ہم نے بتایا تھا اس میں ڈی ڈو 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 پہلے سی دیکھ نیکس دیکھ ڈو ڈو ڈی ڈو 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 ڈ legal ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ٹھیک ہے تو سولوشن اس کا یہ ہے بنپون فور لوگ ٹو دیکھ لیتے ہیں نیکس کوشن نیکس کوشن آپ کی سکرین پر دیکھیں یہاں پہ جو ہے کوشن ایک یہاں پہ دیکھ دیتے ہیں یہ چار کوشن ہے کوشن نمک گیار ہے بارہ ہے تیرہ چودہ ان چاروں کا ہم آنسر یہاں پہ دیں گے کیونکہ ایک ہی ٹائم کوشن ہے تو سبی کا آنسر ہم ایک ہی ٹائم دے دیں گے آپ ویڈیو پوچر کے ان کے آنسر کو جب رو بتائیں پہلا کوشن ہے ہی ٹائم ایک 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 ہی ٹائم ا اس کے بعد چود ماہ کوشن ہے اتنے کا ماسہ چاروں کا ہم آنسر دیکھ لیتے ہیں چاروں کے آنسر یہ رہا ہے سب سے پہلے ہم نے فیکٹر کیے پہلے کا فیکٹر دیکھیں یہاں پر جیرو رکھ کے دیکھ لے کس سے ہو رہا تھا جیرو رکھ کے کس سے ہو رہا ہے ایکس کے استان پر جب ہم بن رکھ رہے ہیں تو یہ جیرو ہو جا رہا تھا اس کا مطلب ایکس منس ون جو ہو گیا اس کا ایک فیکٹر ہو گیا اس کے بعد جو اندر بچا اس کے فیکٹر اس کو اس طرح سے لکھ لیتے ہیں تین جگہیں ایکس منس ون ایکس منس ون ایکس منس ون اب اس کے بعد اندر انٹی کر کے دیکھتے ہیں کہ اوپر والی لائن آ جانی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم انٹی کر رہے ہیں تو ایکس کیو ب مائنس کے ایکس اور ایکس اسکر مائنس کے ایکس یہ مائنس کا ثریہ ایکس ہو گیا اور سوال ہو گیا دو یہ آ جائے کل ملا کے اس کے فیکٹر ہم نے جو کرے وہ یہ آ گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے فیکٹر یہاں پہ یہ ہیں اور اس کے جو فیکٹر کریں گے یہ آ جانگے ایکس پلس ٹو اور ایکس منس ون سوال میں کر دی ہم نے اب اس کے بعد کیا کر رہا ہم نے اس میں دیکھی دونوں میں کومن کیا تو کومن کیا اس میں دونوں میں ایکس منس ون تو رائٹ آنسر ہو گیا اس کا ایکس منس ون تو ایکس منس ون جو ہو گیا پہلے کا رائٹ آنسر ہو گیا ایکس منس ون یعنی کہ اے اس کا رائٹ آنسر ہو گیا اب بارمہ کوشن کو دیکھ لیتے ہیں تو بارمہ کوشن کیا ہے بارمہ کوشن میں دیکھئے ایف ایکس ہمیں یہ دے رکھا جی ایکس ہمیں دے رکھا ایل سی ایم پوچھا تو ایل سی ایم کے لیے کیا ہے جو ایک جیسا اس میں ہائیسٹ پاور لکھ لیتے ہیں ایکس منس بان آگئی ایکس پلس بان میں ہائیسٹ پاور دیکھیں یہ آگئی x پلس 2 میں highest power یہ آگئی تو اس کا جو right answer ہو گیا وہ b اس کا right answer ہو گیا تو b اس کا right answer یعنی کہ یہ والا اس کا right answer ہو گیا b والا اب تیرمہ کوشن دیکھ لیتے ہیں تیرمہ کوشن دیکھیں تیرمہ کوشن میں یہ بھی دیکھیں یہ بھی سیسل پرمیر سے اس کے گوڑن کھنڈ ہوں گے تو سیسل پرمیر یہ تو square نہیں square دیکھا ہے یہ دیکھتے ہیں اس کو کیا square ہے اچھا square ہے یہ اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں square ہے یہاں پر square تو square ہم نے کیا تھا اس کے شارسی factor سے کرے تو یہ آگیا یہ cube بالا ہے تو پہلے x ہم نے common لے لیا اب اس کے بعد اس کے factor آگئے ٹھیک ہے lcm کیا ہوگا پہلے تو دیکھیں دونوں میں common کیا ہے common x minus 2 ہے تو جو common ہے پہلے وہ لکھ لیں گے اور اس کے بعد جو بچے گا وہ سب لکھ دیں گے یعنی کہ x x minus 3 x minus 1 اور x minus 2 تو یہ اس کا lcm آگیا یعنی d اس کا right answer آگیا تو اس کا جو right answer آگیا کیا آگیا d تو دیکھ لیتے ہیں اس کا right answer d آگیا یہ والا question number 14 دیکھ لیتے ہیں 14 کا دیکھئے answer یہ ہے question number 14 x plus 2 x plus 3 x plus 3 x plus 4 x plus 2 x plus 4 اچھا ان کا s c f گیاد کرنا تو s c f کیا ہوتا ہے جو سب میں common ہو تو یہاں پہ دیکھ رہا ہے اس میں اور اس میں اور اس میں سب میں جو common ہے وہ ایک ہے تو اس کا جو s c f ہو گیا وہ ایک ہو گیا تو اس کا right answer کونسا ہے right answer ہے اس کا c ٹھیک ہے اب چلتے ہیں next question کی اور دیکھیں question number یہ دیکھ لیے if a is equal to xyz b یہ دے رہ خاص c یہ دیا تو a x اس کا ہے b y اس کا c z اس کا 2h xy plus k 2 g z x plus k 2 fyz ان میں سے کیا ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں اس کا right answer ہم بتائیے کیا ہوگا a b یا c یا d میں سے چاروں میں سے کون سا اس کا ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں ہم اس کا solution جلدی سے آپ ویڈیو کو پوچھا کے بتائیں پھر اگلا question یہ ہے a alpha sin cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha تو a alpha plus beta کس کے برابر ہوگا اس طرح سے ایک question ہے سولما question ہے یہ question number ہو گیا یہ اچھا چلو اس کو پندر ڈیس مال لو ٹھیک ہے اور یہ سولما question یہ ہے یہ دیکھو a دے رکھا b دے رکھا تب گڑنفل c a b میں 2 c 3 کس کے برابر ہے سترمہ question ہے a n cross n کوٹی کی ایک ویڈ کرنے آوی ہو تب نملے کی تب میں سے کون سا ستی ہے کون سا relation صحیح ہے وہ ہمیں بتانا تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں question number 15 کا answer لیجئے question number 15 کا یہ answer ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو دے رکھا ہے وہ a دے رکھا x y z میں اس کو تھوڑا جب پہلے کی کولم اور دوسرے کی جو رو ہیں وہ same اب دیکھیں ان کی ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آئے گی یہاں سے یہاں تک پہلے یہ آیا گا یعنی اس کی اٹھا کے ہم اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے پھر اسی کی اٹھا کے ایسے کر کے اس کی ملٹیپلائی اسی طرح سے پھر اس والے کی بھی یہاں سے اٹھا کے اس کو تیرین سے ملٹیپلائی ایک سے ملٹیپلائی اور اس والے کو کر دیں گے وائی سے اور اسے کر دیں گے جیڈ سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد کیا ہے گا ایکسو سکر ایکس ایکس وائی جی جیڈ ایکس 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 وائی یہ بی وائی سکر پلس جیڈ ایف وائی جیڈ جی جیڈ ایکس جیڈ ایف وائی اور جیڈ سکر سی اب ان کو ہم پلس کریں گے تو دیکھیں یہ ایکسو سکر یہ آگیا اس کے بعد بی وائی سکویر یہ آگیا اور سی جیڈ سکویر سی جیڈ سکویر یہ والا آگیا اس کے بعد ایچ ایکس وائی والے دیکھیں دو ہوں گے ایک یہ ہے ایچ ایکس وائی ایک ایچ ایکس وائی اور ہوگا یہ ہوں گے جوڑا تو ایچ ایکس وائی تو ایف وائی زیڈ تو وائی زیڈ ایک یہاں پر ہے اور ایک یہاں پر ان دونوں کو جوڑیں گے تو جی جیڈ ایکس ایک یہ ہے اور ایک یہ والے ہیں تو کل ملا کیا گیا a b c یعنی b اس کا right answer تو right answer ہو گیا اس کا b والا اس کا right answer یہ والا چلی دیکھتے ہیں اس کا دوسرے والے کا answer دوسرے والا یہ ہے next question یہ ہے تو یہاں پر یہ دیں کہ alpha دے رکھا ہے دوسرا beta دے رکھا ہے e alpha دے رکھا اور b beta دے رکھا تو ان کی جب ہم آپس میں multiply کریں گے تو multiply کرنے کے بعد یہ آئے گا اور اس کے اسطان پر ہم لکھ سکتے ہیں یہ alpha plus beta تو اس کا right answer کیا آرہا A اس کا right answer آ رہا ہے تو اس کا right answer کیا ہو گیا A اس کا right answer ہو گیا تو right answer کونسا ہوا اس کا A اب question number 16 دیکھ لیتے ہیں یہ رہا question number 16 کا answer تو 16 میں دیکھئے یہ دے رکھا A یہ B دے رکھا یہاں پہ اب ان کی C A B جب ہم ان کی multiply کریں گے تو ہمیں کیا پوچھئے 2C یعنی 2C row اور 3C column کی multiply کرنی ہے تو دوسری row کونسی ہے اس کے اندر ہے دوسری row ہے یہ والی اسے کس سے multiply کرنی ہے 3C column سے 3C column یہ والی بس ان کی multiply کر لیجئے جو ہم کریں گے پھر دوسرے کی 0 جائے گا پھر تیسرے میں 5 plus 0 یعنی 5 اس کا right answer آ جائے گا تو اس کا answer آ جائے گا 5 کیا answer آیا اس کا 5 یہ والا اس کا right answer ہو گیا C اب اس کے بعد دیکھیں ستمہ کوشن دیکھ لیتے ہیں ستمہ کوشن آپ نے کیا اس کا جو right answer ہے a n cross n کوٹی کا بدکرمڈ نے آئی ہو تو نمیلے خدمی سے کونسا قطعن اس کا صدی ہے تو نمیلے خدمی سے کونسا statement اس کا true ہے یہ ہمیں بتانا تو اس کے لیے دیکھئے یہ والا یہ تو یہ ہے اس کا adjoint a formula ہوتا mode a کی power n minus 1 آپ یہاں پہ a کے استان پہ کیا رکھ دیا ہم نے adjoint a رکھ دیا تو adjoint a رکھیں گے تو کیا ہوا mode of a a کی power n minus 1 اور adjoint a کی جگہ ہم نے کیا رکھ دی value ہمیں دے رکھی ہے mode a کی power n minus 1 تو اسے ہم سول کریں گے تو یہ جائے گا mode a کی power n minus 1 کا square تو right answer ہو گیا اس کا b تو right answer اس کا کونسا ہو گیا b اس کا right answer ہو گیا یعنی کی یہ والا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں question number 18 question number 18 آپ کی screen پر یہ رہا دیکھیں 18, 19, 20, 21 تو یہ بھی question اچھی ہیں دیکھیں question ہے 5 یا 40 کے کل کتنے گرنگھنڈ ہو سکتے ہیں یعنی 5 یا 40 میں کل کتنے factor ہو سکتے ہیں جبکہ اس میں جو one اور یہ 5 یا 40 کو اس میں include نہیں کرنا ٹھیک ہے تو کل کتنے factor ہو سکتے ہیں ایک یہ ہے نسمہ question ایک سمتل میں بارہ بندو ہیں پانچ بندو ایک سرل لکھامے ہیں یعنی کی پانچ پوائنٹ تو ایک ہی رکھامے ہیں ایسے ٹھیک ہے اور سیش بندو جو Song الالالہ ہیں کہیں بھی ہو سکتے ہیں پانچ ایک رکھامے ہیں ان بندو میں سے تین بندو سرل لکھامے نہیں ہیں اچھے بارہ بندو ہیں جن میں سے پانچ بندو ایک سر لکھا میں ہے سیس بندو میں سے کوئی بھی تین بندو سر لکھا میں نہیں ہے ان بندو سے کتنے تروز بن سکتے ہیں تو یہ پوچھا یہ اور ایک قیشن سرد اکچروں سے کتنے سرد بنایا جا سکتے ہیں وینجن آرم میں رہیں اور وینجن میں ہی ان کا انت ہو تو یہ جو وینجن سے آرم ہو یعنی کہ ایک ہوتا والس جو والس سے آرم ہو اور والس سے ہی کیا ہو انڈ ہو تو اس میں دیکھتے ہیں سا سے پہلے پہلے کوشن دیکھ لیتے ہیں اس کا جو آنسر دیکھئے یہ ہے تو اس میں پہلے ہمیں اس کے فیکٹر کریں گے پانچہ چالیس کے تو دو کی پاور چار تھری کا اسکار فائی کی پاور بان یہ یعنی کہ اس ترٹ فیکٹر کرو گے تو پانچہ چالیس کے یہ آئیں گے اب اس میں فرمولا ہوتا ہے پہلے کی پاور این پلس ون دوسرے کی پاور پلس ون تیسرے کی پاور این پلس ون چوتھے کی پاور اور مائنس کا ٹو کیونکہ اس میں جو ہے سامل نہیں کرنا ہے پانچ ہار چالیس اور یہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار اس میں پانچ ہار چالیس اور ایک کو سامل نہیں کرنا اس لئے مائنس کا ٹو یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کون میں سول کر رہا سول کرنے کے بعد آ گیا فیپٹی ایٹ اٹھو ٹو ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو گیا کیا ہو گیا پہلے کا رائٹ آنسر ڈی یعنی کہ فیپٹی ایٹ اب یہ تو آسان ہی ہے سبتر بارے بندوں میں پانچ بندوں بارے میں سے کوئی سے تین بندوں ملائیں گے تو ان سے سرکل بن جائے گا لیکن جو سرال ایک ہام ہے ان سے مل کے ٹائنگل نہیں بنے گا تو مائنس کے فائیب سیتری اس کو سول کر لیں گے آنسر ہمارا آ جائے گا چلیے اس کا سولوسن بھی ہم دیکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے اس کا سولوسن بائیسے اس کو ہم نے سول کیا بائیسے تھے کہ یہ آیا اور اس کو فائیب سیتری کو سول کیا گیا ان دو سو دس ٹائنگل بن سکتے ہیں اس کا جو آنسر ہو گیا وہ بیس کا آنسر ہو گیا دو سو دس آپ دیکھ لیتے ہیں نیچس کوشن ٢٩ Junior 20 کا سال کر لیتے ہیں کوشن نمبر بیس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کوشن نمبر بیس کوشن نمبر بیس کا آنسر یہ ہے تو ہم نے جئے کہ یہاں پہ کوشن نمبر بیس میں یہ اس کا فارمولا کھول دیا یہاں پہ یہ والا اور اس کا فارمولا یہاں پر پلٹ کا کھول دیا اور اس کو ہم نے سال کر کنزنکار کرنے کے بعد یہ کنڈیسن آگئی اب اس میں ہم نے رکھ کے دیکھ لیا کی اینکی استان پر دیکھیں ہم ہے دو دو رکھے دیکھا سیٹسپائی نہیں کر رہا تین بھی نہیں کر رہا جیسے چار رکھا ہم نے چاہ دنی آٹھ ایک نو دنی اٹھار آئے گیا اوپر سو لو کے اور نیچے رکھیں گے تو چار ایک پانچ چار دو چھے تو چھہ تیہ اٹھار ہے یعنی تین ویٹے پانچ آ گیا تو اس کا رائٹ آنسر آ گیا فور اب اس کے بعد دیکھیں اگلا کوششن ہے اکچو سے کتنے ایسے صدو بن سکتے ہیں جو وینجن سے آرام ہو اور وینجن سے تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہے تو اس کا سولوشن یہ ہے یہاں پہ فکس ہو گیا یہاں پہ یہ ہو گیا آپ کتنے بڑھ بچے ایک دو دو چار دو چھے بڑھ بچے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے ان تین میں سے کوششیں دو لیے جائیں گے اور پھر دیکھیں لیے اس میں کیا ہے بالس ہیں ہمارے پاس یہاں جو بالس ہیں ایک دو تین ہیں تو تین میں سے پہلے دو بالس کو ہم کریں گے اور اس میں ایک بات جو بچیں گے ان کو آرینج کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو فکس کرنا تین میں سے دو کو تو تین میں سے کوئی سے دو بالس لے کے ہم ان کو فکس کریں گے اور اس کے بعد جو پیچ میں بچیں گے ان کو آرینج کریں گے تو آنسر آ جائے گا اس کا چار آزار تین سو بیس یعنی اے اس کا رائٹ آنسر آ جائے گا چار آزار تین سو بیس اب دیکھتے ہیں نیس کوشن نیس کوشن آپ کے سکرین پر یہ رہا بیوین انکوں سے کتنی نو انکے سنکھیں بنایا جا سکتی ہیں بیوین انکوں سے کتنی نو انکے سنکھیں بنایا جا سکتی ہیں تو بیوین انکے نو انکے کتنی سنکھیں بنایا جا سکتی ہے اور ایک یہ ہے انکوں سے کتنی اس پرکار کے سنکھیں بنا سکتے ہیں کہ وہ دو جار تین جار کے بیچ میں ہو اور یہ کہہ ڈوٹر سبت کی اکچھو سے کتنے سبت بنایا جا سکتے ہیں جبکہ سور اے یو ای سدیو ایک ساتھ رہیں یعنی کہ جو والس ہیں وہ سدیو ایک ساتھ رہنے چاہیے تو یہاں پہ دیکھئے سب سے پہلے بائیس تیس اور چوبیس ان تینوں کا آنسر ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے بیوین انکوں کے کتنی نو انکی سنکھیں بنایا جا سکتے ہیں اس کا آنسر دیکھئے یہ ہے دیکھئے یہاں پہ کتنے انکھ ہیں کل جیرو سے لے کے نو تک دس انکھ ہوتے ہیں اب ہمیں بیوین انک کی بنانی ہے اب بیوین انک میں آپ دس میں سے کوئی نو انک چون سکتے ہیں پہلے ہم تو یہاں پہ دیکھئے کتنے دس انکھ ہیں اور ہمیں جو ہے انکوں کی سنکھیں بنانی ہے تو دس انکھ سے لے کے پہلے نو انک کی بنائیں گی تو نو انک کی جو سنکھیں بنیں گی وہ دس میں سے کوئی سے نو انک چونیں گے ہے کیونکہ ہمیں جو سنکھیاں نکالنی تھی وہ کتنی نکالنی ایک دیکھ دیکھ لیجئے بیوین انکوں کی نو انکھیں سنکھیاں ہے یعنی نو انکھیں سنکھیاں بنانے یقیتے ہو سٹارٹنگ میں دس میں سے نو انکھ کسنکھیں میں وہ انکھ بھی آ جائے گا جس کے سٹارٹنگ میں کیا ہو لو ہو گا تو جس کے سٹارٹنگ میں جیرو ہو جو عنوDet میں ایک ہری نہیں ہوگی تو اس لئے کیا کرنا پہلے دس میں سے پہلے نو انکھ چنیں گے اس کے بعد گیرو کو فکس کرنے کے بعد اس میں سے آٹھ ہنگ چنیں گے. تو اسے سول کرنے کے بعد جو اس کا آنسر آئے گا دی ایس فیکٹر رہاں ہو جائے گا اور اس میں سے نو فیکٹر را تھوک ما لیں گے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر کرنے کے بعد جو اس کا آنسر ہو گیا دی یعنی کہ یہ الہ اب اس کے بعد یہ الہم دیکھ لیتے ہیں کتنے انکلوں کی سنکھیں بن سکتی ہیں جو دوزار تینہار کے بیچ میں رہیں تو اسٹارٹنگ میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا دو کو فکس کرنا پڑے گا تب ہی وہ دو ہزار اور تین ہزار کے بیچ میں رہے گی ٹھیک اس کے آرنے کے بعد کتنے پچھے ایک دو تین چار انگ پچھے اب چار انگوں کی ہمیں سنکھے بنانی ہے تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے یہ دیکھ لیے یہ اس کے سالوشنس کو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو دو ہزار اور چار ہزار کے بیچ میں تو یہاں پہ دیکھیں تو پہلے کیا کر رہا ہم نے ٹو کو فکس کر دیا چار میں سے کتنے انگ لینے اب تین لینے کیونکہ چار انگ کی سنکھے ہونا نہیں ایک انگ ہم نے پہلے ہی فکس کر دیا تب تین انگ چھوڑنے ہی ہمیں تو فور پی تھیری اس لکھے کے اندر فور فیکٹوریل اس نے سول کیا چووویس اس کا رائٹ آنسر آ گیا تو اس کا رائٹ آنسر ہو گیا چوویس یعنی کہ دی اس کا رائٹ آنسر ہو گیا اب ڈوٹر اکچوں سے کتنے ساتھ بن سکتے ہیں جبکہ اے یو ای یعنی بولز جو وہ ایک ساتھ رہنے چاہیے تو اس کو دیکھو ڈوٹر اکچ سے کتنے ساتھ بن سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کا دیکھیں تینوں ایک ساتھ رکھنے اے یو ای تو ان کو ہم کیا کریں گے ایک دوری سے باندیں گے اس کی میں نے آپ بیسک ویڈیو ڈالی تھی آپ نے وہاں اچھے سمجھی ہوگی تو اس کو یہ ہو گیا ایک اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ پانچ یہ ہو گیا یعنی چھے فیکٹورل ہو گئے لیکن یہ آپس میں اے یو ای آپس میں اس تھان چینج کر سکتے ہیں تو تین فیکٹورل یہ ہو گیا ان کو جب آپس میں سول کریں گے تو یہ آنسر آئے گا بیالیس یہ دیکھیں بیالیس اس کی میں ملٹیپلائی کریں گے چھے جیرو جیرو چھے دونی بارے کا دو اور چھے ستے بیالیس بیالیس سر ایک تیتالیس یعنی چار ہزار تین سو بیس اے اس کا رائٹ آنسر آ جائے گا رائٹ آنسر کیا آگیا اس کا اے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں نیسٹ کوشن نیسٹ کوشن آپ کی سکتے ہیں دیکھیں لاشٹ کوشن ہے پچھے چھبیس ستہائیس اب تینوں یہ بینومل کے کوشن ہے ان کے دیکھ لیتے ہیں اتنے کے پرسار میں مدیپاد یعنی میڈل ٹم نکال فائنڈا میڈل ٹم اندھا ایکسپینسن آف دیس اتنے کے پرسار میں انسے این پلس ونو آف پد پوچھا اتنے کے پرسار میں ایکس کوپی سینٹ آف ایکس کی پاور فور اندہ ایکسپینسن آف دیس ٹھیک ہے تو یہ تینوں کا آنسر ہم دیکھ لیتے ہیں آپ ویڈیو پوچھر کے ان کے تینوں کو کوشن کو نکالیں اور آنسر کو ملائیں تو دیکھیں اس کا آنسر یہاں پر یہ ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہے پہلا ایکس مائنس ون اپون ایکس کی پاور ٹین دیکھیں کوشن نمبر سب سے پہلا جو کوشن تھا کوشن نمبر ٹونٹی فائیب کا آنسر یہ رہا تو اس کا آنسر ہے ایکس مائنس ون اپون ایکس کی پاور ٹین تو یہاں پدوں کی سنگیں کتنی ہوئے گیار ہے یعنی کی بسم پد ہوگئے تو مدی پد کیا ہوتا ہے این پلس ون اپون ٹو و پد این کی جگہ گیار رکھیں گے تو یہ چھے و پد مدی پد ہے جگا تو اس کا سکس وپد لگیں گے ٹی فائی پلس ون اس فرمولے سے نکالیں گے یہ فرمولہ ہوتا ہے این سی آر ایکس کی پاور اینڈ منس آر انٹو ا کی پاور آر یہ فرمولہ ہم نے یہاں پہ لگایا مائنس کے دو سوئی باوون اس کا آنسر آگیا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوا وہ کتنا ہوا مائنس کا دو سو پاور جنرکہ اس کا جو رائٹ آنسر ہوا وہ ہوا مائنس کا دو سو بہر ٹھیک ہے اب اس کے دوسرا کوشن دیکھ لیجئے اتنے کے بستار میں انسین پلس ون بہ پت تو اس کا سیدھا بھی فورمولہ ہوتا ہے انسین پلس ون بہ پت کا تو الیے اس کے آنسر کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کوشن نمبر نیشٹ ہے نیشٹ کوشن تھا یہ والا ہے تو اس والے کا آنسر چھبیس میں کوشن کا آنسر اس کا ہم یہ دے رہے ہیں آپ کو چھبیس میں کوشن کا آنسر یہ دہا چھبیس میں کوشن تو چھبیس میں کوشن آنسر ہے اتنے کے پرسار میں انسین پلس ون بہ پت ہم سے پوچھا تھا تو ان پلس ون بہ پت چھبیس سے پرسار میں انسین پلس ون بہ پت تو یہ ہے پرارم سے ان منسار پلس ون بہ پت ان ہوتا ہے یہاں پدوں کی سنکھیا اور ان جو ہمیں نکالنا ہوتا ہے وہ لگ دیتے ہیں اور پلس ون تو ہمیں جو نکالنا ہے کیا نکالنا ایک بار اور دیکھ لیجئے n سے n پلس 1 تو یہاں ایک کم ہوتا ہے یہاں پر یہ اس کی ویلو تو یہاں پر تو یہ ہم نے رکھ دیا اسول کیا اسول کرنے کے بعد آ گیا 2 n پلس 1 تو 2 n پلس 1 ماں پات جو ہم نے سول کیا اسول کرنے کے بعد دیکھی اسے یہاں پہ ویلو فٹ کر دی اور یہ آگیا 3 n thing اس کا رائٹ آنسر آگیا تو رائٹ آنسر ہو گیا اس کا a یہ رائٹ آنسر کا اے والا ہو گیا آپ دیکھیں لاشٹ کوشن اتنے کے پرسار میں ایکس کی ہاتھ چار کا گھڑانگ یہ تو بہت فہمس کوشن ہے آپ نے کیا ہو گئی بار دیکھیں یہ آگیا اس کا آنسر تو اتنے کے پرسار میں ایکس کی ہاتھ چار کا گھڑانگ پوچھا تی آر پلس ون نکال دیا ہم نے این سی آر ایکس کی پاور این مانس آر انٹو ایکی پاور آر سے یہاں ویلو پٹ کر دی ہم نے ایکس کو اسے سول کیا ٹو کو الگ کر لیا ہم نے اور اسے دیکھیں پاور ان کی جو پاور ہوتی ہے ایکس والی اس کو ہم نے چار کے ایک ویلو کر دیا یہاں پہ اور آر کی ویلو آگئی دو تو آر کی ویلو ہم نے کیا رکھ دی یہاں پر رکھ دی ایکس والی ٹرم کو چھوڑ کے اس والے کو اور اس کو سول کریں سول کرنے کے بعد اس کا جو رائٹ آنسر اے اس کا رائٹ آنسر آ جائے گا اے انہیں کہ یہ آئے گا اس کا سول ہو کے چار سو پانچ بیٹے دو سو چھپن اس کو سول کریں گے تو چار سو پانچ بیٹے دو سو چھپن اس کا آنسر جائے گا دیکھیں دو سو چھپن ہو گیا یہاں پہ دو کی پاور آٹھ اور یہ پانچ تین تین نو 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 اسے گھنہ کر لیں گے آپس میں تو اس کا جو ہے رائٹ آنسر جائے گا وہ چار سو پانچ بیٹے دو سو چھپن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے جو ہے یہ انتیم ٹیسٹ سریز ہے اس کے بعد ہم جو کوشن ہم نے کہا تھا اگر آپ کو جو بھی کوشن یاد رہ جائیں جتنے بھی کوشن یاد رہ جائیں جو ٹی جی ٹی پی جی ٹی این بی ایس کے اگزام بیٹھ رہے ہیں اور ان کے جتنے بھی کوشن لرنر رہ جاتے ہیں کم سے کم ایک کوشن جرور اس نمبر پر سینڈ کریں جس سے میں ان کوشن کا انیل ایسس آپ کو دے سکوں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ہمارے چینل بنے رہے ہیں تب تک کے لیے جائیں جوار